خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے بیورو چیف احسان اللہ مکتومی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پیو ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر جرائیم پیشہ افراد کی خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے زلائی پلیس نے مختلف کاروائیوں میں تین ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیے تھانہ فیض آباد پلیس نے دوران سنیپ چیٹنگ ناجائز اسلہ قبضہ میں رکھنے والے ملزم حسن منیر کو اسلہ سمیت گرفتار کر لیا ملزم سے کلاشن کوف اور گولیاں برامت کی مزید کاروائی کے دوران تھانہ فیض آباد پلیس نے مناشیات فروش ارشید ارف پپو کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ملزم سے پانسو بیس گرام چارس اور ویٹک رقم برامت برائی اسنا تھانہ وارٹ برٹن پلیس نے دوران سنیپ چیٹنگ ناجائز اسلہ قبضہ میں رکھنے والے ملزم ادنان کو گرفتار کر لیا ملزم سے پسٹل اور گولیاں برامت تینوں ملزمان کے خلاف مطلقہ تھانہ جات میں مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں ڈی پیو ننکانہ نے ایس ایچ او تھانہ فیض آباد مجاہد عباس ملہی ایس ایچ او تھانہ وارا برٹن محمد جمیل اور ہمراہی ٹیموں کو شاباش دی ہے اور کاروائیاں مزید مؤثر بنانے کی حدایت جاری کی ہیں ڈی پیو ننکانہ بلال افتخار کا کہنا ہے کہ ناجائز اسلے کی نمائش اور قبضہ میں رکھنے والے قانون شکنی کے مرتقیب ہیں قانون شکنہ ناصر کا خاتمہ اولین ترجی ہے